گجرہ والا میں ہم سب سے پہلے یہ ٹپ تیار کرنے والے ہمی ہیں اچھا جی یہ بائس گیج کی چادر لگی ہوئی ہے اچھا جی یہ میگنر سٹیل اسے کہتے ہیں زنگ نہیں لگتا زنگ نہیں لگتا جسے سال نکال جائے گا جی لائف کہتے تھے یہ لائف ٹائم ہے اچھا جی یہ دس سے پندرہ سال گھر کے استعمال میں عام طور پر یہ دس سے پندرہ سال ایزی لی آپ اسے جینا نے وہ چھے مینے بعد دیکھ پکانیوں دے دس سے پندرہ سوکا اٹھایا تو ریٹیل میں کتنے کا آگے سیل کر سکتے ہیں آپ اسے دوزہ ایر میں بھی سیل کر سکتے ہیں کنٹا بھی لگا ہو گا نا یہ دیکھیں جی ہم لوگ یہاں دکھا بھی لیتے ہیں آپ کو جی جی اس کا وزن انہوں نے تقریباً کتنا ہو گیا جی ساڑھے چار ہو گیا ساڑھے چار کر جی جی سٹال وغیرہ اس میں ہاتھ ہونے والے جو ہم عام رکھے جاتے ہیں وہ بھی ہم ریڈی کرتے ہیں شادی بیعہ کی تقریبات کے لیے جو چائے ہیں اس میں سمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ آپ اس میں گرم پانی بھی سمال کر سکتے ہیں اچھا سکسٹی بان ان کا ویٹ ہے اب ادھر آئیں جی اب یہ دیکھیں جی ناظرین یہ پہلی بار یہاں سے وہاں تک ان کی حضرت ہو گئی ہے ہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا اس کو ہاں نا ٹھیک کچھ بھی نہیں ہو رہا اچھا گھٹ چین کے جو روز مرا کے کام ہوتے ہیں اس کے لیے یہ بیسٹ ہے السلام علیکم جی ایر پاکستان کے ساتھ آپ کا مذبان احسان مید آج پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج میں موجود ہوں گجناوالا شہر کی ایک فیکٹری میں جہاں پہ مختلی قسم کے ٹپ بنائے جاتے ہیں اور انتہائی کم قیمت میں آپ کو ملیں گے آپ اگر میرا آپ کو کیمرمن دکھائے گا کہ کتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ ٹپ بنائے جا رہے ہیں اگر آپ کو یہ چاہیے آپ کو اپنے ریسٹوران کے لیے چاہیے اپنے ہوتل کے لیے چاہیے تو یہاں سے آپ کو مل جائیں گے کیونکہ یہ بھرتن دونے کے لیے اس کے علاوہ اس میں پانی ڈالنے کے لیے چاول دونے کے لیے مختلف چیزیں دونے کے لیے یہ استعمال کیے جاتے ہیں یہ ریسٹوران لائن کی ایک بہت ہی اہم آئیٹم ہے جو آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اس سے بہلے اگر آپ نے ائر پاکستان سبسکرائب نہیں کیا آپ جلدی سے سبسکرائب کرنے تاکہ ہم پاکستان کی کسی بھی فیکٹری کا رخ کریں اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ میرے ساتھ رہیں اس ویڈیو کو انجوائے کریں تو جی جناب جیسے آپ کو انٹرو کروا چکے ہیں اس فیکٹری کے آنر میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے آپ کریہ سے ہیں مجھے بتائیں کیا کیا بناتے ہیں کس کس میں ڈیل کرتے ہیں سر ہم بیسیکلی یہ ٹپ بناتے ہیں اس میں ہمارے پاس چار سائز ہیں یہ ون پیس ہم ڈرا کرتے ہیں ٹپ بناتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اور کیا کیا بناتے ہیں یہاں بھی کیا کیا منیفیکٹس ہوتا ہے اس میں جو آرزی طور پر جو لگائے جاتے ہیں اسٹال وغیرہ اس میں ہاتھ ہونے والے جو ہمام رکھے جاتے ہیں وہ بھی راڈی کرتے ہیں ٹینکی ہے جسے پانی کرتے ہیں ٹینکی جسے کہتے ہیں اس کے علاوہ اسے تھوڑا سا سائز بڑھا ہوتا ہے چائے والی ٹینکی اسے کہتے ہیں وہ آپ عام طور پر بھی کسی ہال میں شادی میں این ون میں آپ دیکھیں گی ٹھیک ہے وہ بھی ہم انشار اب کتنے سال سے کام کر رہے ہیں اور کیا تاریخ ہے آپ کے جی الحمدللہ میرے والد صاحب جو ہیں 20 سال سے یہ کام کر رہے ہیں اچھا جی گجرانوالا میں ہم سب سے پہلے یہ ٹپ تیار کرنے والے ہمیں ہیں اچھا جی سب سے پہلے آپ نے یہ چیز اجاد کی ہے یہ ہی کہلے ہیں ہاں یہ جو ٹپ میں جو یہ شیپ آتی ہے نا یہ شیپ اس کی جو انوینشن کی ہے نا وہ میرا تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے اگر یہ شیپ سے یہ ایک مقصود شیپ ہے جس سے اس کی شکل جو ہے نا اس کی ٹپ کی جیسی لگ رہی ہے سونا لگ رہا جن میں سونا لگ رہے آپ اس سے سونا بھی کہہ سکتے ہیں خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے اچھا اگر سونا بات کرتا ہوں کہ یہ گجرانوالا کیوں مشہورہ مینیفیکچرنگ کے لحاظ سے یہاں پہ کیا طریق ہے گجرانوالا کی ہاں بسکلی گجرانوالا میں مینیفیکچرنگ کے کام بہت زیادہ ہوتے ہیں اب بسکلی دیکھیں سٹیل کے جو مینیفیکچرنگ ہو رہی ہے کافی سارے ٹولز سیالکوڑ کے بعد جو ہے نا گجرانوالا یہاں پر کراکری کا بہت سامان تیار ہو رہا ہے مینیفیکچرنگ بسکلی جو ہے نا گجرانوالا مینیفیکچرنگ میں بہت مشہور ہے جی تو میں چاروں مجھے دکھائیں سب سے پہلے پھر ٹپ کونکا تھے چار قسم کے بنا رہے ہیں ہم چار قسم یہ سائز ہے نا چار سائز کے بنا رہے ہیں یہ ابھی سب سے بڑا سائز ہے آج 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 کامرہ میں یہ دکھائیں جی اسے چوبیس انچ کا اٹھا دکھاتے ہیں جی ہم لوگ یہ ابھی یہ بڑے سائز میں چوبیس انچ کا سائز ہے یہ ون پیس ڈرا ہے آج 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 تو اس کو یہ پالش وغیرہ کر کے پہلے یہ ڈرا ہوتا ہے اس کے بعد یہ اس کے کنارے موڑے جاتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ انجری وغیرہ نہ ہو اس کے بعد اس کو پالش کیا جاتا ہے اندر سے بھی اور باہر سے بھی یہ سارا خود بناتے ہیں نا اب جی ٹوٹلی ہاں اے ٹو زی اس کے بعد یہ ہینڈل لگاتے ہیں اسے ہینڈل اچھے لگے ہوں گا یہ کافی اچھی اگر ویٹ کی باکرون کیتنا ویٹ اس کے اندر ڈالا جا سکتا ہے آپ چالیس سے پچاس کیا جی آپ اس میں نا ویٹ چاول چاول پکی ہوئے یہ کچھے کچھے پکی پکی بھی آپ ڈال سکتے ہیں مطلب کسی بھی مقصد کے لیے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بیسکلی یہ جو ہے نا ہوتلنگ میں زیادہ آج کل استعمال ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جو کھانے جو سرف کرنے لگتے ہیں یا اس کے بعد جو برطن ہو گیا رہا ہے اس کو جو انا کٹھا کرتے ہیں برطن میں اس میں اور جو اپنے منزل تھی یہ چادر کتنے گیج کی لگی ہوئی ہے کاؤنٹ سامٹریل ہے یہ بائیس گیج کی چادر لگی ہوئی ہے اچھا جے یہ میکنٹ سٹیل اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے پیور سٹیل نہیں ایک ہوتا ہے پیور سٹیل اسے ہم کہتے ہیں ہماری زبان میں نان میکنٹ ہاں 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 اور یہ ہے میکنٹ اسے میکنٹ ٹچ ہو جاتا ہے اچھا لیکن زنگ نہیں لگتا زنگ نہیں لگتا کتنے سال نکال جائے گا جی لائف کیا دیتے ہیں اس کی یہ لائف ٹائم ہے اچھا جی یہ دس سے پندرہ سال گھر کے استعمال میں عام طور پر یہ دس سے پندرہ سال ایزی لی آفیس سے استعمال کرتا ہے جنہ نے وہ چھے مینے بعد دے گا پکانیوں دے گا وہ نہ دیکھنے ٹیم کٹ جائے گا وہ تو پھر اس کی استعمال میں ڈیپینڈ کرتا ہے وہ تو پھر اس کی استعمال میں ڈیپینڈ کرتا ہے اچھا اس کی کیا قیمت ہے اس کی پچیس سو قیمت ہے پچیس سو جی اچھا اس کے لائفہ اور مجھے کون سو دکھائیں گے اگر ویٹ کی بات وزن کتنا تھا اس کا اس کا وزن جو اینا وہ چار سے ساڑھے چار کے میں کہہ رہا ہوں مجھے دکھائیں جی آپ کنٹا بھی لگا ہو گا یہ دیکھیں جی ہم لوگ یہاں دکھا بھی رہتے ہیں آپ کو جائے جی اس کا وزن انہوں نے تقریباً کتنا ہو گیا جی ساڑھے چار ہو گیا ساڑھے چار کے جی ساڑھے چار کے جی ہے نا ٹھیک ہے یہ اب بیجتے کیسے بائی ویڈ بیجتے ہیں یا ایسی بیجتے ہیں ہم اسے بائی ویڈ بیجتے ہیں وزن کے ساتھ سیل کرتے ہیں جی وزن کے ساتھ کتنے روپے کیجی سیل کرتے ہیں ہم جو ابھی کا ریٹ جا رہا ہے نا وہ ساڑھے پانچ سو رپے کیجی آ رہا ہے ہول سیل میں ٹھیک ہے اور یہ کتنے کا کوشٹ کتنے کا کرتا بھی مجھتا ہے پچی سو کا پچی سو کا جی پچی سو کا مکتا ہے یہ چوبیس انچ کا جو میں نے پہلے آپ کو تکایا اس کے بعد یہ آتا ہے یہ بیس انچ کا اچھا جی یہ جو ہے نا گھر کے استعمال کے لیے زیادہ تر لوگ یہ لیتے ہیں کیونکہ یہ سائز میں ذرا چھوٹا ہوتا ہے گھر میں جو کچن کے جو روزمرہ کے کام ہوتے ہیں نا اس کے لیے یہ بیسٹ ہے اچھا اس سے ایک چھوٹا سائز بھی ہوتا ہے وہ اٹھارہ انچ کا ہوتا ہے اس کا وزن کتنا ہے اس کا وزن تقریباً دو سے سوا دو کلو یا ڈائی کلو کا ہو گئی اچھا اور یہ کتنے کا آپ کتنے کا بیچتے ہیں آگے کتنے کا بکے گا ظاہر ہے ساڑھے پانچ سو کے حساب سے وہ کیلکولیشن ہم نکال لیتے ہیں پول سیل پہ آئیڈیا کتنے کا ہو جائے گا یہ یہ پاندرہ سو کا اٹھایا تو ریٹیل میں کتنے کا آگے سیل کر سکتا ہوں آپ اسے دوزار میں بھی سیل کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں اچھا اگر اس چیز کا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں فیکٹری تو آپ مجھے بتا رہے تھے کافی بڑا آئیڈیا ہے یہ انویسمنٹ ہے اگر ہم اس کا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے اٹھا کے کسی چھوٹے شہر میں کتنا سیل پرچیز کیا اس کی ریشو کیا ہے سیل ہمیں آپ سے سیل کر سکتے ہیں ایزیلی تو پچازہہہہہ مطمئن ہی نے کما سکتا ہے کہ ڈیلی کے پانچ ساتھ سیل کر لے تو رہا ہاں انشاءاللہ گوٹ اچھا اس میں کلر گئرہ تو نہیں اترتا پولش کیا وہ تو نہیں اترتا نہیں پالش اس کی ڈل ہو جاتی ہے استعمال کے ساتھ سے لیکن اس کا کلر گئرہ کچھ بھی نہیں ہوتا یہ اس کا نیچرل کلر ہے ٹھیک ہے یہ گیر جو میں بنگا تا نہیں ہوتا زاہر ہے یہ گیج کے صاحب سے مدر کرتا ہے یہ گیج نارمل ہے یہ ایزیلی نہیں ہوگا سکسٹی بان ان کا ویٹ ہے اب ادھر آئیں جی اب یہ دیکھیں جی ناظرین یہ پہلی بار یہاں سے وہاں تک ان کی حجرت ہوگی ہے اب بڑا مکام ملکے آنا اوپر سے نیچے کرکے ہیں اب کچھ بھی نہیں ہو رہا اس کو ہاں نا اچھ بھی نہیں ہو رہا اچھا جی چھوڑے اچھا یہ سارا سٹوک پڑا ہے جی یہ سٹاک پڑا ہے یہ ریڈی میں ہے کم سے کم کتنا مجھے مل جائے گا آپ اگر آپ پچاس کہیں گے ہم آپ کو پچاس پیس ریڈی کر دیں گے دو تیم دن میں آٹر پر بنا کے دیں گے جی ہم آٹر کے لیے چاہیے تو ایک آٹھ بیجیں گے ہاں وہ کتنے کا جائے گا یہی فیکٹری پرائیس ہوگی ہے ہالسل پرائیس میں ہم دیں گے ایک بھی جائے گے اس میں دلیوری کا کیسی نہیں ہے پہلے پیسے لیں گے یہ بعد میں ایڈمانس بیمنٹ ہے کیش آن ڈیلیوری کیا کریں گے کیش آن ڈیلیوری ہوگا یہ اچھا جی پکا جی اس کے بعد آپ کو یہ نا چائے والی جو ٹینکی میں آپ کو پہلے جو بتا رہا تھا وہ میں آپ کو دکھاؤں گا اب یہ فول ریڈی تو نہیں ہے لیکن اس کا جو گزارہ کار ساکتے ہیں مین ہاں جی گزارہ اچھا جی یہ کتنے اس میں کتنے کیجی چھے کنے کلو چھا یہ کنے کلو چھا رہ جان دے اس میں آپ تی سے پینتیس لیٹر چھا تکریبا چھا تب بردے ہون ہی بندے اس نو ساتھا ٹھون پھر پھر کٹو با لو اچھا تکھنڈی نہیں ہے جی اچھا اس کا ویڈ تکریبا ہے اس کا ویڈ تکریبا ہے تیار کے بعد آئے گا جو 3 3 3 3 3 3 1 ك اس میں ابھی اور کیا کیا لگھنا ہے یک دے چھا ہی دلنے باقی اور کیا ohna اس کے ساتھ اس سے میں ابھی نکھے کھٹا لگے گا جنسا ہے recognize ستینtt آمدن مرکی، ٹلے تکرہ اور یہاں بھی بھی اوپر کچھ لگے گا ہاں اس کے دوری ڈالیں گے نہیں ہاں ڈال لگے گا یہ کتنے کا پڑے گا یہ یہی ساڑھے پانسو صرف ساڑھے پانسو ساڑھے پانسو کے جی کے ساتھ ویڈ کی طرح دہتا اس کا ویڈ تقریباً ساڑھے تین کلو اس میں کیا کے ڈال سکتے ہیں اس میں بیسکلی تو چائے کے لیے یہ جو مین مقصد ہے نا ہوتلنگ میں جو شادی بیعہ کی تقریبات کے لیے جو چائے ہیں اس میں استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ آپ اس میں گرم پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں دیوں میں گرم پانی گاؤں کے لیے بڑی ضرورت ہے اس میں گاؤں کے لیے بہت اہم چیز ہے جہاں پر یہ جو انسٹنگ گیزر وغیرہ نہیں ہوتے گجرہ لے دی اچکی کی شاہ پاہ ساکتے ہیں گجرہ وارہ میں یہ چائے ہی استعمال کر سکتے ہیں پاہ شاہ نہیں پاہ ساکتے ہیں پاہ ساکتے ہیں ساکتے ہیں یہ ٹینکی جو میں نے آپ کو پہلے دکھائی ہے اس کا ڈک کھان ہے یہ ابھی پریس سے ڈراؤ کر رہا ہے اچھا ٹیک ہے یہ سرکل جو تالہ ہوتا ہے نا شیٹ اس کی شکل میں ہوتا ہے بالکل سیدھا ٹیک ہے اس کو پریس میں ڈراؤ کرتے ہیں یہ پھول بھی بنا ہوئے کنارے ہیں نا بڑے پیارے بن رہے ہیں نا یہ ابھی یہ کنارہ اتر جائے گا نا کنارہ اتر کے یہ اس کو جو گول کر دیں گے بینڈ کر دیں گے تاکہ ہاتھ میں لگے ہاتھ میں لگے نا یہ کتنے کا ملے گا مجھے یہ آپ کو تقریباً مل جائے گا پانچ چھے سو کا پورا یہ ٹھیک پاکسن کے دیکھنا لوگوں کو میسید دینا چاہیں گے جی ماریے پروڈکٹس کے لئے آسے میں آیا یہ میسید دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ جو آپ مارکٹ میں خریدتے ہیں اس سے ہم انشاءاللہ آپ کو جو رائد دیں گے جو ہول سیل آپ کہہ سکتے ہیں ہول سیل پرائس میں آپ کو ہوں گے مدرم مارکٹس سستہ ملے گا فیکٹری ریل لگیں گے جو فیکٹری ریل لگیں گے پیمٹ آپ آن لائن کر دیں اڈوانس یا مار میں یا آپ کو اپنے ٹرانسفر کر دیں پہلے اڈوانس میں ٹھیک ہے جتنے پیس آپ کو چاہیے اسی ساتھ سے آپ جو ڈیمانڈ ہوگی نا پیمٹ وہ آپ پیمٹ کر دیں اگر پسند نہیں ہا رہا ہے چینج واپس ہو سکتا ہے کہ نہیں ہاں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے چلے آپ مجھے آپ سے چاہیے تو جی جناب جیسے آج کا ریویو تھا گجرنوالا شہر سے آپ کو مختلف میں یہ چائے والی جسے ٹنکیاں بولتے ہیں وہ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹپ دکھا رہا تھا مجھے امید ہے کہ آج کا ریویو آپ کو پسند ہے اگر پسند ہے اپنے دوست اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی کیجئے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے چھوڑے ریس لوگوں کے ساتھ اللہ